شام کے ساڑھی ساتھ بجنے کو ہیں شنکھنات بیگ برفر سے آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں چکتراترپاتھی بڑھتی آبادی پر دیش بھر میں گرما گرم بحث چل رہی ہے اس بیچ سنگ پرمک موہن بھاگوت نے یہ کہہ کر نیا بیوات کھڑا کر دیا ہے کہ آزادی سے پہلے ساجشن مسلم آبادی بڑھائی گئی بھاگوت کا دعویٰ ہے کہ ایک بڑا پاکستان بنانے کے لیے جان بوش کر مسلموں کی آبادی بڑھانے کی ساجش رچی گئی کیا الگ پاکستان کے لیے ساجش کے تحت بڑھائی گئی آبادی رام مندر اور دھارہ تین سو ستر کے بعد کیا اب آر اس اس کے ٹارگٹ پر جن سنکھیا نیانترن کا مددہ ہے یہ سوال یوں ہی نہیں اٹھ رہے ہیں جن سنکھیا ویسپورٹ پر دیش بھر میں بحث چل رہی ہے اب اس راشتریہ بحث میں آر اس اس نے زوردار انٹری ماری ہے موقع تھا گواہٹی میں ایک کتاب کے ویموچن کا کارکرم کے مکھے عطی تھی تھے سرسنگ چالک موہن بھاگوات کتاب ناغرکتہ کو لے کر این ارسی اور سی اے اے پر چھڑی بحث پر تھی تو ویموچن کے بہانے بھاگوات کو جن سنکھیا پر اپنی بات رکھنے کا موقع مل گیا بھاگوات نے ایک نئی تھیوری دی ان کے مطابق تو بھارت سے بڑا پاکستان بنانے کے لیے 1930 میں ہی سونیو جی طریقے سے جن سنکھیا بڑھانے کی سازش رچی گئی تھی تو انیس سو تیس سے یو جنا پدھ ریتی سے اور مسلمانوں کی سنکھیا بڑھانے کے پریاس ہوئے اس کا کارن جیسا بتایا گیا ہوئی کہ کوئی سنتراز تھا اس لیے ادھر آکے یہاں سنکھیا بڑھے ایسا تھا ایسا نہیں ایک وانو مک کوئی اوشتہ تھی ایسا نہیں ایک یو جنا پدھا ایسا ویچار تھا کہ جن سنکھیا بڑھائیں گے اپنا پربھوتو اپنا ورچسو ستھاپیت کریں گے اور پھر اس دیش کو پاکستان ملائیں مسلموں کی بڑھتی آبادی پر بی جے پی اور ہندو تو آبادی نیتا تو اکثر بیان بازی کرتے ہی رہتے ہیں لیکن شاید پہلی بار آر ایس ایس کے مکہ کی طرف سے اتنا سیدھا بیان سامنے آیا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی سازش کے تحت بڑھائی گئی بھاگوات یہی نہیں رکے انہوں نے کہا کہ سازش رچنے والے تو کچھ حد تک کامیاب ہو گئے لیکن انہیں پوری کامیابی نہیں ملی یہ پورے پنجاب کے بارے میں تھا یہ سندھ کے بارے میں تھا یہ اسام کے بارے میں تھا یہ بنگال کے بارے میں تھا کچھ حماترامیں ستی ہو گیا بھارت مکھندن ہو گیا پاکستان ہو گیا لیکن اوچ جہسا پورا چاہیے تھا ایسا نہیں ملا اسام نہیں ملا بنگال آدھا ہی ملا بنجاب آدھا ہی ملا بیچ میں کوریڈور چاہتے تھے وہ نہیں ملی تو پھر جو مانگ کے ملا وہ ملا اب اس کو کیسے دینا ایسا بھی ویچار چلا یہی نہیں محن بھاگوت نے پاکستان اور بانگلہ دیش کی نظیر دیتے ہوئے آگاہ کیا کہ جس دیش میں جس سمودائی کی آبادی زیادہ ہے ورچسو اسی کا ہے باقی تو ان کے رحم و کرم پر ہیں اور جتنے بھو بھاگ پر ہماری سنکھیا بڑھے گئی اتنے بھو بھاگ پر سب کچھ ہمارے جیسا ہوگا جو ہمارے سے الگ ہے وہ ہمارے دیا پر وہاں رہ گا وہ اتواں نہیں رہ گا پاکستان میں یہ ہوا بانگلہ دیش میں یہ ہوا وہ بھی پاکستانی تھا تو چار بار تو بھائر گمون ہوا ہی جو الگ تھے مجوریٹی سے جو الگ تھے ان کا بھائر گمون ہوا موہن بھاگوت کا بیان ایسے موقع پر آیا ہے جب کچھ ہی دن پہلے گیارہ جولائی کو اتر پردیش میں یوگی آدیتیناتھ نے اتر پردیش کی جنسنکھیا نیتی دو ہزار اکیس دو ہزار تیس کا اناورن کیا ہے جنسنکھیا نیتی پر بحث ابھی چلی رہی ہے اس بیچ موہن بھاگوت کے اس بیان نے اس بحث کو اور بھی گرم کر دیا ہے دیکھیں موہن بھاگوت صاحب کی طرف سے جو یہ بیان دیا گیا ہے وہ بالکل جھوٹ اور بے منیاد ہے اس لیے کہ جس شخص کو اس کی حقیقت جاننی ہوں وہ سنسس ریپورٹ دیکھ سکتا ہے اور سنسس میں اس بات کو واضح طور پر کہا گیا ہے کہ آزادی کے بعد سے مسلسل جو ہمارے نون مسلم بھائی ہیں ان کی آبادیوں میں اضافہ ہوا ہے اور مسلمانوں کی آبادی میں مسلسل کمی آئی ہے اس لیے اس طریقے کا جھوٹ پھیلانا اور لوگوں میں بھرم کا محول پیدا کرنا مجھے لگتا ہے کہ ایک ذمہ دار شخص کے لیے مناسب نہیں ہوگا انہوں نے وہ کہا ہے جو اتحاس کرتے تھے جن سنکھا کی آبادی پر انیس سو سیتاریس میں پورا سندھ پرانت پاکستان میں چلا گیا آدھا پنجاب چلا گیا آدھا بنگال چلا گیا یہ بیواجن دھرم اور جن سنکھا کے آدھا پر ہوا تھا یہ اس پشت نہیں ہے رسس پرموک مہن بھاگوت کے بیان پر فیلحال سیاست گرم ہے مسلم دھرم گروہوں اور تمام سیاسی دلوں کو ان کا بیان راس نہیں آیا ہے جس طرح سے جن سنکھا کو لے کر دیش بھر میں بحث چل رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ جن سنکھا کی سمسیا آگے چل کر چناؤی مدہ بھی بن سکتی ہے لکھنوں سے سنتوش کے ساتھ آج تک بیورو موسیقی